بھائی صاحب نے کیا تھا کہ نانی کے ساتھ والدین بھی حج پر گئے تھے اور خرچ نانی نے اٹھایا تھا تو کیا والدین کے سر سے فرض حج کا سواب ہو گیا فرض حج ادا ہو گیا ان کا یا باقی رہ گیا یا سواب ملا اس کا یا نہیں ملا کیا ہے بتائیں اس میں دو طریقے ہوتے ہیں کہ نانی نے آپ کے والدین کو جو حج کا روایت ہے وہ کس طرح سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حج کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اب وہ جو کچھ بھی ان کے حوالے کر دیا ان کی ملکیت میں منتقل ہو گیا اب وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں تو پھر ان کو بعد میں حج کرنی کی ضرورت نہیں لیتی ہے ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے اگر ایسا نہیں کیا تھا جو کچھ بھی خرچہ تھا انہوں نے خود ہی کاروائی کیا اور پیسے وہ ہی خود بنے ہیں ساتھ ان کو چلنے کے لئے کہیں اور وہ اپنے پاس پیسے رکھ کر باقی اپنے ہاتھ سے ہی وہ خرچ کرتے رہے ہیں سارے کے سارے معاملات انہی کے ہاتھوں سے طے پائے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ مباہ طریقے پر ہوا ہے تملیق نہیں ہوئی تھی جو کچھ اخراجات تھے اس کا ان کو مالک نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اخراجات ان کے خود اپنے ذمہ میں لے کر انہوں نے پورے کیے ہوں تو اب دو شکلوں میں سے کونسی شکل کا نانی نے ان کو حج کروایا ہے آپ دیکھ لیں اگر واقعیتاً مالک بنا کر ان کے حوالے کر دیا تھا تو پھر ان کا فرض حج ادا ہو گیا بعد میں استطاعت بھی اگر ثابت ہو جائے مالی اعتبار سے تو حج فرض نہیں رہتا ہے کر لیں نفل ہوگا اگر ایسا نہیں انہوں نے اپنے طور پر ہی ان سے پاسپورٹ وغیرہ لے کر خود ہی داخل کیا تھا رقمیں خود اپنے ہاتھ ہی سے باندی تھی جو ہے وہ اگر ادا کی تھی اس طرح سے سب کچھ انہوں نے کیا تھا تو پھر ان کو استطاعت ثابت ہونے کے بعد آپ کے والدین کو اپنا حج کرنا ہوگا